اسی طرح چوتھا موقع تین موقع ہو گئے نا درود پڑھنا فرض ہے ان تین موقعوں پر چوتھا موقع ہے نماز جنازہ میں بعض لوگ شاہر اس کو نماز ہی نہیں سمجھتے کیونکہ اس میں رکوع سجود نہیں ہوتا اس لیے اس موقع کو ہم سپیشل ذکر کرتے ہیں ویسے تو بتا چکا ہوں ہر فرض نفل ہر دن رات کی کوئی بھی نماز ہو جس کو نماز کہا جاتا ہے اس میں درود فرض ہے لیکن شاہر کسی کے ذہن میں آجا کہ تشہود میں درود فرض ہے تشہود میں بیٹھتے ہیں تو درود فرض ہوتا ہے اس لیے یہ چوتھا موقع سپیشل اور خصوصی یاد رکھیں کہ نماز جنازہ میں اگرچہ تشہود نہیں ہوتا رکوع سجود نہیں ہوتا لیکن اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا فرض ہے کیونکہ صحابہ اکرام نے جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا ہے جو طریقہ بیان فرمایا جیسے کہ سیدنا ابو عمامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز جنازہ میں یہ تھا کہ پہلی تکبیر کے بعد صورت الفاتحہ اور قرات ہوتی تھی دوسری تکبیر کے بعد درود ہوتا تھا اور درود وہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول درود کونسا کیسے پڑھیں درود حالانکہ وہ عرب تھے درود کا معنی مفہوم بھی سمجھتے تھے خود بھی کوئی الفاظ بنا سکتے تھے لیکن چونکہ نماز کا مسئلہ تھا اہم مسئلہ تھا اللہ کا حکم تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ہم درود کیسے پڑھیں آپ نے نماز کے لیے ایک ہی درود سکھایا ہے اب نماز جنازہ میں بھی نبی والا درود چھوڑ کر ایک بدی درود اپنی طرف سے بنایا ہوا اپنی طرف سے بنایا اللہ صلی اللہ محمد انکمات صلی اللہ علیہ وسلم تا و بارت تا و رحیم تا پتہ نہیں کون کون سی باتیں اپنی طرف سے گسیڑتے ہیں درود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اقتفاہ نہیں کرتے اس کے باوجود الزام ہمیں دیتے ہیں کہ تم درود کے منکر ہو